السلام علیکم فائف کلاس امید ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے فائف کلاس کل ہم نے اردو کے سبق نمبر پندرہ آئے مدد کریں کی پڑھائی کی اور مشکی سوالات ایک تا تین حل کیے آج ہم بکیا مشکی سوالات حل کریں گے سوال نمبر چار دیئے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں علیف سکاؤٹس کے کتنے درجے ہیں فائف کلاس سکاؤٹس کے تین درجے ہیں کون کون سے ہیں شاہین سکاؤٹس وائس سکاؤٹس اور روور سکاؤٹس بے سکاؤٹنگ تحریک کے بانی کون تھے اور یہ کب قائم ہوئی سکاؤٹنگ تحریک کے بانی لارڈ بیڈن پاول تھے اور یہ انیس سو ساتھ میں قائم ہوئی جیم پاکستان گرل گائیڈ ایسوسییشن کب قائم ہوئی جواب ہے اس کا پاکستان گرل گائیڈ ایسوسییشن انیس سو سنتالیس میں قائم ہوئی دال سکاؤٹ اور گرل گائیڈ تربیتی پروگرام میں کیا سیکھتے ہیں جواب ان کو مختلف قسم کے کاموں کی تربیت دی جاتی ہے انہیں خیمے لگانا مختلف گرہیں لگانا اور تیراکی کرنا سکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ ابتدائی طبیم داد کی تربیت دی جاتی ہے انہیں ہر قسم کی مشکلات سے لڑنا سکھایا جاتا ہے ہی کسی بھی ناغہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سکاؤٹ یا گرل گائیڈ کی تربیت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے جواب کسی بھی ناغہانی صورتحال سے نبڑنے کے لیے سکاؤٹ یا گرل گائیڈ کی تربیت حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ بروقت لوگوں کی جانے بچا سکیں مل کر کریں بات سوال نمبر پانچ اپنے اٹھ گٹھ موجود مختلف مسائل کے حل میں آپ کی آکردار ادا کر سکتے ہیں فائف کلاس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک بہت سے مسائل کا شکار ہے اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا بروقت حل تلاش کرنا بہت ضروری ہے جیسے غربت غزہ کی قلت پانی کی کمی فضائی علودگی زمینی علودگی ناخانگی وغیرہ آپ اپنے بڑوں سے بات چیت کریں اور ان مسائل کے حل کے لیے ضروری اقدامات عمل میں لائیں لفظوں کا کھیل سوال نمبر چھے درزل الفاظ پڑھنے میں ایک جیسے مگر عملاء اور معنی کے لحاظ سے مختلف ہیں نسال کے مطابق الفاظ کو ان کے دست معنی سے ملائیں فائف کلاس دیکھیں عملاء اور معنی کے لحاظ سے الفاظ مختلف ہیں مگر تلفز کے لحاظ سے ایک جیسے الفاظ ہیں انہیں متشابہ الفاظ کہتے ہیں الفاظ دیکھیں علم علم کا معنی ہے جھنڈا اور علیف سے علم جو ہے اس کا معنی ہے دکھ اسی طرح سے ہے نظر نون زال رے نظر اس نظر کا معنی ہے توفہ اور نظر جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں آنکھوں والی جو نظر ہے اس کا معنی ہے نگاہ اصل آئین سین لام اصل اس کا معنی ہے شہد علیف سعاد لام اصل اس کا معنی ہے بنیاد یجر یعنی کہ حقیقت جی فائف کلاس تو دیکھا آپ نے کہ الفاظ بولنے میں ایک جیسے ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے مختلف ہیں قوائد سیکھیں ان جملوں کو غور سے پڑھیں ارے آپ کہاں جا رہی ہیں اہ میں دور میں اول نہ آ سکا سبحان اللہ کتنا خوبصورت منظر ہے حروف ندہ وہ حروف جو کسی کو پکارنے یا متوجہ کرنے کے لیے بولے جائیں حروف ندہ کہلاتی ہیں جیسے پہلے جملے میں ارے حرف ندہ ہے فائف چانس اس کے علاوہ بھی ہم بہت سے الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے کے لیے دعا کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں اے اللہ یا اللہ اس کے علاوہ اگر ہم کسی کو بلاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اوئے بات سنو ارے ادھر آؤ وغیرہ حروف تعصف وہ الفاظ جو غم اور افسوس ظاہر کرنے کے لیے بولے جائیں حروف تعصف کہلاتے ہیں جیسے دوسرے جملے میں اہ حرف تعصف ہے ہر اہ جو ہے وہ افسوس کو ظاہر کرنے کے لیے بولا گیا ہے کہ بھی میں دوڑ میں اول نہ آ سکا فائم فیلانس حروف تعصف کے اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جیسے افسوس ہائے ہائے اوہو وغیرہ حروف استجاب وہ الفاظ جو حیرت کے اظہار کے لیے بولے جاتے ہیں حروف استجاب کہلاتے ہیں جیسے تیسرے جملے میں سبحان اللہ حرف استجاب ہے حرف استجاب اور بھی بہت سے ہیں جیسے واہ رے سبحان اللہ واہ واہ وغیرہ سوال نمبر ساتھ دیئے ہوئے حروف کی مدد سے اپنی کاپی میں اس طرح سے جملے بنائے کے معنی واضح ہو جائیں حروف ندہ اے او ارے وغیرہ ارے ارے رکو میں آ رہا ہوں اے اے اللہ میری مدد فرما حروف تاسف افسوس ہائے ہائے افسوس بھارت میچ ہار گیا ہائے ہائے چوٹ سب سامان چوری کر کے لے گئے حروف استجاب وہ رے تم تو بڑے چھپے رستب نکلے سبحان اللہ کیا خوبصورت نظارہ ہے پڑھیں سوال نمبر آٹھ دیا ہوا پیرا گراف درست لفظ اور روانی سے پڑھیں بعد ازاں پوچھے ہوئے سوالوں کے زبانی جواب دیں ایدھی فاؤنڈیشن ایک فلاحی ادارہ ہے جو انیس سو اکیاون میں عبدالسطار ایدھی کی طرف سے کراچی میں قائم کیا گیا تھا ایدھی فاؤنڈیشن کے خدمات میں چوبیس گھنٹے کی ایمیرڈنسی سرویس شامل ہے عبدالسطار ایدھی نے صرف پانچ ہزار روپے کی مدد سے پہلا فلاح و بہبود کا مرکز بنایا تھا بعد نے ایدھی ٹرسٹ قائم کیا آج ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان میں فلاح و بہبود کی سب سے بڑی تنظیم ہے اس فاؤنڈیشن کے ملک بھر میں تین سو سے زائد مراکز ہیں سب سے بڑی رضاکارانہ ایمیرڈنس سرویس ہونے کی ودہ سے دو ہزار میں گینز بک آف ورلڈ ریکارڈز نے عبدالسطار ایدھی کا نام اپنی کتاب کی زینت بنایا جس کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی ایمیرڈنس سرویس ایدھی فاؤنڈیشن کی ہے ابتدا میں ان کی خدمات صرف زخمی کو حسبتال تک پہنچانے تک محدود تھی مگر بعد میں ان کا دائرہ وسیطر ہوتا چلا گیا وائرلیس کے نظام سے مربوط پانچ سو ایمیرڈنسوں کا یہ نیٹورک پاکستان بھر میں پھیلا ہوا ہے سوالات ایدھی فاؤنڈیشن کب اور کس نے قائم کی ایدھی فاؤنڈیشن ایک فلاحی ادارہ ہے جو انیس سو اکی آون میں عبدالسطار ایدھی کی طرف سے کراچی میں قائم کیا گیا تھا سوال نمبر دو ایدھی فاؤنڈیشن کی کوئی سی دو فلاحی سرگرمیوں کے بارے میں بتائیں ایدھی فاؤنڈیشن کی خدمات میں چوبیس گھنٹے کی ایمیرڈنسی سرویس اور ایدھی ٹرسٹ اولڈ ایج ہوم بھی شامل ہیں سوال نمبر تین ایدھی فاؤنڈیشن کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں کب اور کیوں شامل کیا گیا سب سے بڑی رضا کرانا ایمیرڈنس سرویس ہونے کی ودا سے دو ہزار میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز نے عبدال ستار ایدھی کا نام اپنی کتاب کی زینت بنایا کچھ نیا لکھیں سوال نمبر نو مدد کرنے کے موضوع پر کوئی مضمون پڑھیں اور اپنے الفاظ میں لکھیں انسان کہلانے کا وہی شخص مستحق ہے جو دوسروں کے لیے دل میں درد رکھتا ہو دوسروں سے محبت کا سلوک روا رکھتا ہو انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے اسے تمام جانداروں سے افضل اور برتر مانا گیا ہے یہ درجہ اور رتبہ اسے صرف اس حالت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کے غم میں شریک ہو دوسروں کی مصیبت میں ان کی مدد اور خدمت کرے خدمت اور احسار کا جذبہ ہی انسان کو دوسرے جانداروں سے افضل بناتا ہے خدمت خلقی کئی صورتیں ہیں جیسے محتاجوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا زخمیوں کی مرہم پٹی کروانا اور اپاہجوں کی مدد کرنا وغیرہ آؤ کریں کام سوال نمبر دس دو چارٹ تیار کریں ایک پر گرل گائیڈ کا عالمی نشان بنائیں اور اس کے قوانین لکھیں جبکہ دوسرے چارٹ پر سکاوٹ کا عالمی نشان بنائیں اور اس کے قوانین لکھیں فائف ناس اردو کے سبق نمبر پندرہ آئیں مدد کریں کہ سوال نمبر چارٹ تا نو اپنی نوٹ بک میں تحریر کریں سوال نمبر دس کی عملی سرگرمی کریں اور اسے یاد کریں اللہ حافظ